رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی محمد بن وسیم ابھی جاگ رہا تھا اور وہ بہت بے چین تھا وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا اس کے پاس تین کمانڈر تھے باہر فوج تیاری کی حالت میں تھی آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی محمد بن وسیم کو اطلا ملی کے چھاپا مار آ گئے ہیں وہ دوڑ کر باہر نکلا باہر دس چھاپا مار اور ان کے دو رہنما سپاہی کھڑے تھے ان کے سامنے تین شہیدوں کی لاشیں اور دو زخمی جانباز پڑے تھے اور ان سے الگ ایک اور لاش پڑی تھی کیا یہ حاشم لوہار کی لاش ہے محمد بن وسیم نے پوچھا یہی تھا حاشم لوہار اسے جواب ملا اس لاش کو شہر کے دروازے کے ساتھ لٹکا دو محمد بن وسیم نے حکم دیا جہاں اسے تمام عیسائی اور مولد دیکھیں صبح تلو ہونے سے پہلے لاش لٹکا آؤ اس کے بعد ہم فلورا کو دیکھیں گے فوراً آدمی بلائے گئے حاشم لوہار کی لاش ایک گھوڑے پر ڈال دی گئی اور اسے لے گئے یہ آدمی جو لاش لے جا رہے تھے تجربے کار جاسوس تھے وہ عیسائیوں کے بحروت میں تھے انہیں باغیوں کو بتانا تھا کہ وہ بغاوت میں شریک ہیں اور دور سے آئے ہیں ان کا دوسرا کم یہ تھا کہ باغیوں کی فوج میں تشہیر کریں گے کہ حاشم لوہار کی لاش دروازے کے ساتھ لٹک رہی ہے اور رات کو قرطبہ سے بڑی طاقتور فوج آگئی ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں خیمہ زن ہے باغیوں نے جو فوج منظم کر رکھی تھی اس کی آدھی نفری تلیتہ کے باہر خیمہ گاہ میں تھی اور باقی نصف شہر کے اندر ایک اطلاع ملی تھی کہ اس لشکر کی جنگی قیادت کرنے کے لیے فرانس کی فوج کے کمانڈر آئے ہیں اس اطلاع کو اس لیے سچ مان لیا گیا تھا کہ اس فوج کے ساتھ محمد بن وسیم نے جو مارکہ لڑا تھا اس میں پتا چلا تھا کہ اس فوج میں نظم و نسق ہے اور اسے کوئی قابل دماغ لڑا رہا ہے اس لشکر کا حسلہ بلند تھا کیونکہ اسے ابھی تک کامیابیاں ہی حاصل ہو رہی تھی اور اس کے مقابلے میں فوج بہت ہی تھوڑی تھی صبح تلو ہو رہی تھی جب باغیوں کے لشکر میں اس خبر نے ہڑ بونگ مچا دی کہ ان کے روحانی پیشوہ اور بغاوت کے قائد حاشم لوہار کی لاش شہر کے دروازے کے سامنے ایک درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے لاش لٹکانے والوں نے رات کو دیکھا کہ دروازے پر باغیوں کے سنتری کھڑے تھے انہوں نے لاش ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی فلورا کے متعلق افوا پھیلائی گئی کہ وہ ماری گئی ہے اور اس کی لاش ایک آدمی اٹھا لے گیا ہے جس کے ساتھ فلورا کی آشنائی تھی یہ مشہور کیا گیا کہ فلورا ایک دھوکا تھی اور اس نے ایک آدمی کو شادی کے بغیر اپنا خاوین بنا رکھا تھا اس کی موت اس طرح بیان کی گئی کہ اسے اس آدمی نے قتل کیا ہے جس کے ساتھ اس نے پہلے تعلقات قائم کر رکھے تھے محمد بن وسیم نے عیسائیوں کے بھیس میں کچھ اور آدمی بھیج رکھے تھے صبح طلو ہونے کے بعد ان آدمیوں نے محمد بن وسیم کو اطلاع دی کہ منصوبہ کامیاب ہے شہر کے باہر باغیوں کی جو فوج خیمزن ہے وہ حاشم لوہار کی لاش دیکھنے کے لیے چلی گئی ہے اور شہر کے دروازے کے باہر یہ لشکر بے قابو حجوم کی طرح لاش کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے محمد بن وسیم نے اپنی قلیل فوج کو تیار رکھا ہوا تھا رات کو اس نے اس فوج سے قطب کیا تھا تم اللہ کے سپاہی ہو اپنی اور دشمن کی تعداد نہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے زیادہ ہے کفار ہمیشہ زیادہ رہے اور فتح مسلمانوں کی رہی آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو اپنے سینوں میں بیدار کرو یہ نہ سمجھو کہ عیسائی تم پر غالب آرہے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت اسلام پر غالب آرہی ہے مت دیکھو کہ قرطبہ کے محلات میں عائش اور آرام سے بیٹھے ہوئے حکمران کیا کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے پوجاری ہیں وہ اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں مگر تم خدا کو عزیز ہو تمہاری حقیقی زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہوگی ہم نے باغیوں سے ایک شکست کھائی ہے ہمیں اس شکست سے اُبھر کر فتح حاصل کرنی ہے تعلیتہ پر کفار کا قبضہ ہے کفار نے مسلمانوں کو جس درندگی کا نشانہ بنایا ہے اس سے تم واقف ہو کیا تم اپنی بیزتی کا انتقام نہیں لوگے فوج نے نعرے لگانے شروع کر دیئے ہم انتقام لیں گے ہم لڑیں گے مریں گے قرطبہ سے مدد نہ آئی تو قرطبہ کا تختہ الڑ دیں گے خدا کی حکومت قائم کریں گے اپنے شہیدوں کے خون کا حساب چکائیں گے اس کے بعد محمد بن قاسم بول نہ سکا جو ہی اسے اطلاع ملی کہ باغی حاشم لوہار کی لاش دیکھنے کو جمع ہو گئے ہیں اس نے فوج کو تیز کوچ کا حکم دے دیا فاصلہ بمشکل دو میل تھا اس نے فوج کو پھیلا دیا اب فوج ایک میل لمبی صف کی صورت میں جا رہی تھی گھوڑے کی رفتار پیادہ سپاہیوں کے برابر رکھی گئی اس حملے کی قیادت محمد بن وسیم خود کر رہا تھا فوج کے راستے میں باغی لشکر کی خیمہ گاہ آگئی جو خالی پڑی تھی صبح کا وقت تھا اس لیے کھانا پکانے کے لیے آگ جل رہی تھی سپاہیوں نے حکم ملنے پر خیموں اور دیگر سامان کو آگ لگا دی باغی لشکر شہر کے سامنے حجوم کیے ہوئے تھا اس حجوم میں شور اٹھا حملہ آ رہا ہے فوج آ رہی ہے قرطبہ کی فوج آ گئی ہے حجوم میں ہڑ بونگ مچ گئی محمد بن وسیم نے حلہ بولنے کا حکم دے دیا فوج پھیلی ہوئی ترتیب میں سرپٹ دوڑ پڑی باغی لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا لیکن بھاگنے کا وقت نہیں رہا تھا اور بھاگنے کے راستے بھی فوج نے روگ رکھے تھے یہ کھلا اور ہموار میدان تھا جن باغیوں کے پاس ہتھیار تھے وہ مقابلے پر اتر آئے اور جو شہر کے دروازے میں داخل ہو سکے وہ اندر چلے گئے ان میں سے کئی دروازے میں رونتے اور کچلے گئے باقی مسلمانوں کی فوج اور شہر کے دیوار کے درمیان پس گئے ان میں سے جنہوں نے مقابلہ کیا جم کر کیا اور مارے گئے اندر سے باغیوں نے دروازے بند کر لیے اور دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوجھاڑیں آنے لگیں محمد بن وسیم کا یہ قلیل تعداد دستہ جو خاک و خون کی توفان کی طرح آیا تھا توفان کی طرح پیچھے ہٹ آیا باغیوں کا آدھا لشکر مارا جا چکا تھا مگر شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کرنا اس دستے کے بس سے باہر تھا محمد بن وسیم نے خدا سے گڑ گڑا کر مدد مانگی تھی خدا نے اس کی دعا سن لی تاریخ میں اسے معجزہ کہا گیا ہے دوسرے دن اسے اطلاع ملی کہ قرطبہ سے امیر انلس کے بیٹے امیہ کی زیر کمان کمک آ رہی ہے محمد بن وسیم گھوڑے پر سوار ہوا اور امیہ کے استقبال کو چلا گیا تاریخ میں یہ سراخ نہیں ملتا کہ امیہ امیر عبد الرحمن کی کونسی بیوی کا بیٹا تھا مدسرہ ابھی جوان تھی اس کا بیٹا بیس اکیس سال کا نہیں ہو سکتا تھا امیہ نے محمد بن وسیم کو بتایا کہ اس نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے کچھ فوج دے کر تلیتہ بھیجے محمد بن وسیم اسے صحیح صورتحال بتائی اسی رات تلیتہ کو محاصرے میں لے لیا گیا دروازوں پر حلے بولے گئے لیکن باغیوں نے کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی دیوار کے نیچے سرنگ لگانے کی کوشش کی گئی یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی محاصرہ بہت دن رہا مگر کامیاب نہ ہوا امیہ نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا باغی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قرطبہ کی فوج نے نہ صرف محاصرہ اٹھایا بلکہ فوج واپس جا رہی ہے باغیوں کے کسی قائد نے کہا کہ اس فوج کو زندہ واپس نہ جانے دو تاقب کرو فوراں دروازے کھول دئیے گئے شہر سے ہزاروں گھوڑے اور پیادے یوں نکلے جیسے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو اس وقت قرطبہ کی فوج کالترادہ نام کے پہاڑی علاقے کے قریب پہنچ چکی تھی اپنے پیچھے عیسائی لشکر کو آتا دیکھ کر امیہ نے اپنی فوج کو بھاگنے کا حکم دیا فوج بھاگی اور پہاڑیوں میں داخل ہو کر بکھر گئی عیسائی لشکر اور زیادہ شیر ہو گیا اور گھوڑے سر پر دوڑاتا پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا جب پورے کا پورا لشکر پہاڑیوں میں آ گیا اس پر بلندی سے تیر برسنے لگے امیہ نے پہلے ہی یہ جال بچھا دیا تھا اس جال کی کمان موریخوں کے مطابق ایک نو مسلم مسیرہ نام کے کمانڈر کے ہاتھ تھی امیہ نے منصوبہ یہی بنایا تھا کہ محاصرہ ناکام رہا تو وہ پسپائی کا تاثر دے گا اگر عیسائیوں نے تاقب کی ہماقت کی تو وہ انہیں پہاڑی علاقے میں گھات کے جال میں لائے گا عیسائی فتح کے نشے میں یہ ہماقت کر بیٹھے اور جال میں آ گئے مسیرہ کے تیر اندازوں نے انہیں چنچن کر مارنا شروع کر دیا لشکر پیچھے کو مڑا تو امیہ کے دستوں نے اسے رک لیا موریخین لکھتے ہیں کال ترادہ کی پہاڑیوں کے اندر عیسائیوں کا خون اتنا زیادہ بہا کہ گھوڑوں کے خدموں سے چھینٹے اڑتے تھے یہ قتل عام تھا بچ کر نکل جانے والے بھاگیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی مسیرہ بلندی پر کھڑا اپنے دستوں کو حکم دے رہا تھا اس نے اس قدر خون اور اتنی زیادہ لاشیں دیکھی تو پرانا کمانڈر ہونے کے باوجود اسے غشی آ گئی اور وہ تین چار دنوں بعد مر گیا منصوبے کے مطابق محمد بن وسیب اپنی قلیل فوج لے کر شہر میں داخل ہو چکا تھا جہاں اب کوئی مضاحمت نہیں تھی سلطانہ ملکہ تروب کی عمر پچاس برس ہو چکی تھی امیر انلس عبد الرحمن کی عمر کا ساٹھوان سال گزر رہا تھا اور ذریاب عمر کے سترویں برس میں داخل ہو گیا تھا سلطانہ ملکہ تروب کا اکلوتا بیٹا عبداللہ عالم شباب میں تھا انیس بیس برس کا ہو گیا تھا عبدالرحمن کے خیالوں اور آدات میں انقلاب آ چکا تھا ذریاب وہ ذریاب نہیں رہا تھا جو کبھی تھا امیر تو عبدالرحمن تھا لیکن کچھ عرصہ حکومت ذریاب نہیں کی تھی اس نے زبان کے جادو اور موسیقی کے تلسم سے عبدالرحمن کو امیر کے بجائے بادشاہ بنا دیا تھا اس کے دماغ پر شہنشاہیت کا بھوت سوار کر دیا تھا وہ تو کچھ مردانِ ہر انلس میں موجود تھے جنہوں نے عبدالرحمن کے دماغ سے شہنشاہیت کا نشاہ اتار دیا تھا ورنہ انلس عبدالرحمن کے دور حکومت میں ہی نصرانیوں کے قبضے میں جا چکا ہوتا ذریاب غیر معمولی طور پر دانشمند انسان تھا وہ کچھ عرصے بعد سمجھ گیا تھا کہ یہاں سالارِ عالی عبیداللہ بن عبداللہ حاجب عبدالکریم سالار عبدالرعوف سالار موسیٰ بن موسیٰ فرطون اور امیر عبدالرحمن کے بھائی محمد جیسے حریت پرست اس کی دال نہیں کلنے دیں گے اور محل میں اسے جو پوزیشن حاصل ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائے گا اس نے اتنی انچی پوزیشن بنا لی تھی کہ جسے چاہتا امیر کی نظروں میں چڑھا دیتا اور جسے چاہتا گرا دیتا مگر آگے چل کر اس نے اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا لیا اور وہ موسیقی کے پیچھو خم میں اور اپنے ہی تخلیخ کیے ہوئے نتنے نغموں اور راگ رنگنیوں میں ڈوب گیا البتہ سلطانہ کی محبت اس کے ذہن و دل سے نہیں اتری تھی یہ ایک جنون تھا میرے نغموں میں وہ وجد آفرین تاثر نہیں جو تمہارے حسن میں ہیں وہ سلطانہ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا میں ابھی تک تمہاری ہسی کا ترنم اپنی موسیقی میں پیدا نہیں کر سکا سلطانہ اس کے پاس ہوتی تھی تو اس کی اقل و دانش پر نشاتاری ہو جاتا تھا سلطانہ نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اب شادی کر لے میرے دل اور میری زندگی میں کوئی دوسری عورت داخل نہیں ہو سکتی زریاب نے اسے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تھا یہ بیس پچیس سال پہلے کی بات تھی اس نے کہا تھا تم ہو تو سب کچھ ہے لیکن میں امیر انلس کی ہوں سلطانہ اسے کہا کرتی تھی آپ مجھے حرم سے نہیں نوچ سکتے اگر میں آپ کے ساتھ بھاگ جاؤں تو جائیں گے کہاں کسی پناہ تک پہنچنے سے پہلے ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارا جو انجام ہوگا وہ آپ جانتے ہیں آپ مجھے اپنی ملکیت میں لینے کی خواہش دل سے نکال دیں لیکن مجھے اپنا سمجھیں کیا میں اپنی جاگیر پر آپ کو نہیں لے جایا کرتی کیا راتوں کی تنہائیوں میں میں نے اپنے اور آپ کے جسم کے درمیان کسی اور کو کبھی رکھا ہے وہ ٹھیک کہتی تھی اس کے اور زریاب کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہوتا تھا لیکن سلطانہ کی محبت میں اپنا مفاد تھا وہ زریاب کو استعمال کرنے کے لیے اس سے محبت کا اظہار کرتی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کرتی تھی سلطانہ کا درپردہ رابطہ عیسائیوں کے جنگجو پیشوا اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ خطرناک دشمن ایلوگئیس کے ساتھ بھی تھا سلطانہ نے ایلوگئیس کو بتایا تھا کہ اس نے زریاب کو محبت کے جال میں لاکر کچھ اور سوچا تھا لیکن وہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ خود اس کے جال میں علج گئی ہے اور وہ اس جال میں علج کر رہ گئی وہ امیر انلس کے حرم کی عورتوں میں سے واحد عورت تھی جس پر امیر انلس جان و دل سے فدا تھا اور اسے اپنے اوپر ایک سہر اور ایک نشے کی طرح تاری رکھتا تھا لیکن وہ زریاب کی تسکین کا زریاب بھی بن گئی تھی اسے روحانی مسررت زریاب سے حاصل ہوتی تھی اس طرح وہ بیک وقت امیر انلس اور زریاب کی داشتہ بنی ہوئی تھی وہ سب بدل گئے ان کی فطرت بدل گئی تھی انلس کے دریاؤں میں سے بہت سا پانی بہ گیا تھا اور انلس کی گلیوں میدانوں اور وادیوں میں بہت سا خون بہ گیا تھا مگر سلطانہ کی فطرت میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا اس کی زندگی میں صرف یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی اور اسے وہ امیر انلس کا بچہ کہتی تھی پہلے وہ خود ملکہ بننے کے خواب دیکھتی رہتی تھی اس کی یہ خواہش ایک خواب بن گیا تھا اس نے عیسائی لیڈروں کے ساتھ سازباس کی تھی عبد الرحمن کی امارت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی جب اس نے اپنے پہلے اور آخری بیٹے کو جنم دیا تو اس نے اہد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو امیر انلس کا جاناشین بنائے گی اب اس کی جوانی ڈھل گئی تھی اور اس کا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا تھا امیر انلس بوڑھا ہو گیا تھا اب سلطانہ کی یہ حالت تھی جیسے ناگین نے زہر سے بھرا ہوا پھن پھیلا دیا ہو وہ ہر اس مرد یا عورت کو ڈس لینے کے لئے تیار رہتی تھی جس سے اسے خطرہ تھا کہ امارت انلس اور اس کے بیٹے کے درمیان حائل ہوگی زمانہ بدل گیا انسان بدل گئے کئی دشمن دوست بن گئے اور کئی دوست دشمن ہو گئے تھے مگر سلطانہ ابھی تک ملکہ تروپ کہلاتی تھی اور وہ ناگین کی مثال تھی جو جوانی میں بھی ناگین بڑھاپے میں بھی ناگین تھی اس نے بڑھاپے کو قبول نہیں کیا تھا عمر کے پچاسویں سال بھی وہ اپنے آپ کو جوان سمجھتی تھی وہ غلط بھی نہیں تھی جاگیردار تھی امیر انلس کی منظور نظر تھی شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی تھی کوئی غم نہیں پریشانی نہیں اس کے چہرے پر خون کی تازگی تھی سر کے بال سیاہی مائل بھورے تھے جن کی چمک ابھی بجھی نہیں تھی سہد ٹھکانے تھی ایک روز اسے خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی خادمہ نے کنگھی رکھ دی اور ایک بال اکھاڑا سلطانہ کی سی نکل گئی خادمہ سے پوچھا کیا ہے خادمہ نے بے پرواہی سے کہا سفید بال اکھاڑ پھینکا ہے جھوٹ سلطانہ نے کہا ابھی سے سفید بال بڑھی خادمہ ہس پڑی اور اس نے چاندنی کے تار جیسا سفید بال اس کے آگے رکھ دیا ایک ہی نہیں ملکہ خادمہ نے کہا اور بھی ہیں آپ کے بالوں کا رنگ ایسا ہے کہ سفید بال اچھی طرح نظر نہیں آتے کئی ہیں کئی ہیں سلطانہ نے یوں کہا جیسے اسے کسی عزیز کی موت کی خبر سنائی گئی ہو ہاں ملکہ تروب خادمہ نے کہا کئی ہیں آپ اتنی گھبرا کیوں گئی ہیں سفید بالوں کو تو آنا ہی تھا اور ایک دن موت کو بھی آنا ہے میں نے بھی جوانی دیکھی ہے خسن ایسا کہ مجھے امیر اور وزیر اور سالار رکھ کر دیکھا کرتے تھے موجودہ امیر انلس کے باپ الحکم نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے باپ کے لیے ذاتی استبل کا عربی نسل کا گھوڑا باما زین اور ایک تلوار جس کے دستے پر دس ہیرے جڑے ہوئے تھے تحفے کے طور پر بھیجے پھر میرے باپ کو دربار خاص میں رتبہ دیا اینام و اکرام الگ دیا اور مجھے اپنے لیے منتخب کیا میں بھی کہا کرتی تھی کہ حسن جوانی لا زوال ہے میرے سر کے پہلے سفید بال نے مجھے بھی ہلا ڈالا تھا میں نے اس بال کو اکھاڑ کر پرے پھینک دیا تھا مگر چند دنوں بعد مجھے بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ان بالوں کو جنہوں نے امیر انلس کو پابہ زنجیر کر لیا تھا اب سفید ہونا ہے اور میرے چہرے سے تازگی رخصت ہو چکی ہے ملکہ تروب میرا اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا مجھے حرم کے کوڑا کبار میں پھینک دیا گیا تھا پھر میں نے یہ دن دیکھے کہ جس کے اردگرد خادمائیں اور خواجہ سرہ پھیرا کرتے اور جس کے اشاروں پر ناچتے تھے وہ خادمہ بنی میری عمر پچہہتر برس ہو چکی ہے میں حرم کی ہر عورت اور ہر درباری رقاصہ اور مقنیہ کی عبرت کا سامان ہوں ملکہ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ آپ کا وقت گزر چکا ہے امیر انلس عبد الرحمن بھی بڑا ہو چکا ہے اب کوئی نوجوان لڑکی اس کے جذبات میں وہ گرمی پائدہ نہیں کر سکتی جو کبھی ہوا کرتی تھی سلطانہ اپنے خیالوں یا ماضی میں کھو گئی خاموش رہی اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی ملکہ تروق بڑھی خادمہ نے کہا آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں آپ خوش خسمت ہیں کہ آپ کو امیر انلس نے اس حیثیت سے محروم نہیں کیا جو اس نے آپ کو جوانی میں دی تھی میں آپ کی معنیس و غمخوار ہوں آپ نے اپنے ہر راز میں مجھے شریک کیا ہے اسی لئے میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی میں جانتی ہوں سلطانہ نے کہا مجھے تمہاری نیت پر شک نہیں امیر انلس نے میری حیثیت میں کمی نہیں آنے دی لیکن ایک سال گزر گیا ہے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا بھی نہیں اگر میں کبھی ان کے پاس خود ہی چلی گئی تو انہوں نے مصروفیت کا بہانہ کر کے مجھے چلے جانے کو کہا میں تنہائی کی زندگی گزر رہی ہوں اگر ذریاب نہ ہوتا تو میں شاید زندہ نہ رہ سکتی آپ کا بیٹا جوان ہے ملکہ خادمہ نے کہا خدا آپ کے عبداللہ کو لمبی عمر عطا فرمائے اب آپ اپنی زندگی اس کے لئے وقف کر دیں اسے ولی اہد بنانے کی کوشش نہ کریں امیر انلس بڑھا ہو چکا ہے وہ ہر جنگ میں خود شریک ہوتا ہے وہ کسی بھی دن مر سکتا ہے اپنے بیٹے کیلئے کچھ کریں یہ تو میں ضرور کروں گی سلطانہ نے کہا لیکن امیر انلس نے اسے ولی اہد کی حیثیت دینے کی کبھی بات نہیں کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں میں نے اسے شہزادہ بنایا تھا مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا میں اسے شہسوار اور تیغزن بنانا چاہتی تھی اسے استادوں کے پاس بھیجا لیکن وہ بھاگ گیا وہ عیاش اور فضول خرچ ہو گیا ہے وہ شہزادہ ہی کیا جو عیاش اور فضول خرچ نہ ہو خادمہ نے کہا امیر انلس کے پینتالیس بیٹے ہیں ان میں کونسہ ہے جو عیاش اور فضول خرچ نہیں سلطانہ آئینے کے سامنے جا بیٹھی اور خادمہ کی بات کو نظر انداز کر دیا وہ اپنے کھولے ہوئے بالوں کو آگے کر کے دیکھنے لگی اسے ایک اور سفید بال نظر آیا وہ اپنے چہرے کو آئینے کے قریب لے گئی وہ اداس تھا تم جاؤ اس نے خادمہ سے کہا اگر ذریاب کچھ کرنا رہے ہوں تو کہنا سلطانہ نے بلایا ہے خادمہ کے جانے کے بعد وہ اپنے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگی اس نے اپنی آنکھیں دیکھی آنکھوں کی نیچے اسے باریک سی لکیریں دکھائی دیں اور وہاں سے خال کچھ اور طرح ہو گئی تھی اس نے اپنے ہاتھ دیکھے اور ہاتھوں کی اُلٹی طرف نظریں گاڑے وہ اُٹھی اور دریچے کے سامنے جا کھڑی ہوئی کیوار کھولے اور وہ باہر دیکھنے لگی کچھ وقت بعد اسے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اس نے گھوم کے دیکھا موسیقار ذریاب آیا تھا اس کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی سلطانہ کے ہنٹوں پر وہ مسکراہت نہیں تھی جو اس کے ہنٹوں پر ہر وقت رہتی تھی پریشان نظر آتی ہو سلطانہ ذریاب نے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر نرم و گداز پلنگ پر بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا کہنے لگا میرے چہرے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ کل آپ میرے پاس آئے تھے تو میں نے آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں دیکھے تھے سلطانہ نے کہا آج آپ بہت بڑھے دکھائی دے رہے ہیں مجھے تمہاری خادمہ نے بتایا کہ تم آج پریشان ہو ذریاب نے کہا اور اس نے پریشانی کی وجہ یہ بتائی کہ تمہارے سر سے ایک سفید بال نکلا ہے یہ بال سامنے آنے تک تم اپنے آپ کو اور مجھے جوان سمجھتی تھی اپنے بڑھاپے کے احساس سے تمہیں میں بھی بڑھا نظر آنے لگا ہوں سلطانہ ہم بڑھے ہو گئے ہیں تم بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بڑھاپہ وقار میں اضافہ کرتا ہے انسان کامل نہیں ہو سکتا لیکن میں بڑھاپے میں آ کر کامل ہو گیا ہوں سلطانہ اور زیادہ پریشان اور بیچین ہو گئی اس کا دماغ ذریاب کے فلسفے کو قبول نہیں کر رہا تھا وہ ذریاب سے سننا چاہتی تھی کہ وہ ابھی بڑھی نہیں ہوئی اسے تسکین کی ضرورت تھی کیا آپ میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں نہیں کر سکتے سلطانہ نے قدر سک پٹا کر کہا آپ تو میرے پاس آ کر دنیا سے بے خبر اور مدھوش ہو جایا کرتے تھے کیا اب آپ کے دل میں میری وہ محبت نہیں رہی پہلے سے زیادہ ذریاب نے کہا لیکن اس وقت کی طرف لپکنا جو اتنی دور چلا گیا ہے کہ اسے ہم واپس نہیں لا سکتے بہت بڑی ہماقت ہے تمہاری پریشانی کا باز بھی یہی ہے کہ وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے اور تم پیچھے کو بھاگ رہی ہو ماضی کو بھول جاؤ سلطانہ سکون ان لمحوں سے حاصل کرو جو گزر رہے ہیں ہاں ذریاب سلطانہ نے کہا میں پیچھے کو بھاگ رہی ہوں میں ماضی سے نکلنا نہیں چاہتی اگر میں پہلے جیسی حسین نہیں رہی تو حسین یادوں اور تصوروں سے اپنے آپ کو حسین بنائے رکھوں گی مجھے تنہائی دس رہی ہے میرے دل پر خوف ساتاری ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ پرانی باتیں کریں آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ ہے مجھے الفاظ کے پروں پر اڑا کر ماضی میں لے جائیں آپ کے بازووں میں طاقت نہیں رہی ذریاب سلطانہ نے پوچھا اپنے متعلق مجھے یہ تاثر نہ دیں کہ میں ایک سوکھے پیڑ تلے بیٹھی ہوں جو چھاؤں سے محروم ہو چکا ہے جسموں سے تم توجہ نہیں ہٹا سکتی سلطانہ ذریاب نے کہا اپنی روح کو بیدار کرو جسم بوڑا ہو جاتا ہے تو روح جوان ہو جاتی ہے میں نے اپنے جسم کی قوت اپنی روح میں منتقل کر دی ہے سلطانہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ذریاب میں سما جانے کی کوشش کر رہی تھی ذریاب اٹھ کھڑا ہوا تم جھوٹے سہارے ڈھونڈ رہی ہو ذریاب نے کہا تم کل کے افسانوں کو یاد کر کے آج کی حقیقت سے نظریں چورانا چاہتی ہو دماغ کو ذرا ٹھیک آنے پر لاؤو پھر میں تمہارے ساتھ ماضی کی باتیں کروں گا شراب کے ایک پیالے نے سلطانہ ملکہ تروب کو پھر سے جوان کر دیا اس کا لبو لہجہ مخمور ہو گیا اس نے باہن ذریاب کے گلے میں ڈال دی ذریاب میں تمہاری لونڈی ہوں سلطانہ نے کہا صرف تم ہو جس نے میرے ساتھ دلی محبت کی ہے میں نے اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ایلو گئیز کے ساتھ میرے گہرے مراسم تھے اور میں امارت انلس کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتی رہی ہوں مجھے تم سے یہی ایک شکوا ہے کہ تم نے اس کام میں میرا ساتھ نہ دیا اگر میں تمہارا ساتھ دیتا تو بھی تمہیں اور ایلو گئیز کو کامیابی نہ ہوتی ذریاب نے کہا میں نے اپنا ضمیر پچیس سال پہلے صرف اس لیے صاف کر لیا تھا کہ یہ مجھے بڑھابے میں شرم سار نہ کرے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج مطمئن ہوں ذریاب نے اس کے ہاتھ سے پیالا لے لیا اور صرف ایک گھونٹ پی کر پیالا رکھ دیا اس کی عمر ستر برس ہو گئی تھی بال کوئی کوئی سفید رہ گیا تھا آنکھوں میں چمک ماند پڑ گئی تھی لیکن وہ سلطانہ کو دلو جان سے چاہتا تھا مجھے ایک پرانی بات یاد آئی ہے سلطانہ نے کمسن لڑکیوں جیسی شوخی سے کہا تمہیں فلورا یاد ہے نا میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھی میں نے ایک روز امیر انلس سے کہا تھا کہ آپ فلورا کو اغوا کرالیں یا اسے خرید لیں اور اپنے حرم میں رکھ لیں میں نے تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی یہ راز تھا آج سن لو اگر فلورا امیر انلس کے پاس آ جاتی تو تمہاری قدر اور قیمت ختم ہو جاتی ذریاب نے کہا فلورا عمر میں تم سے چھوٹی تھی اور بہت ہی حسین امیر انلس اسے پا کر دیوانہ ہو جاتا تم نے امیر انلس سے ایسی بات کیوں کہیں تھی اسے خوش کرنے کے لیے نہیں سلطانہ نے کہا اسے دیوانہ بنانے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ فلورا حرم میں آ جائے تو ہم دونوں امیر انلس کو اپنے جال میں لے لیں میرا مقصد اسی طریقے سے پورا ہو سکتا تھا میں نے ایک رات الوگریز کو اپنی جاگیر میں بلایا تھا میں نے اسے بتایا کہ امیر انلس مرد مجاہد بنتا جا رہا ہے اور اس کی سب سے چھوٹی بیوی مدسرہ اس پر غالب آئی ہوئی ہے تو ہم دونوں اسے اپنے تلسم میں لے سکتی ہیں الوگریز نہ مانا اس نے کہا کہ فلورا پاک لڑکی ہے حرم میں جا کر وہ نہ صرف ناپاک ہو جائے گی بلکہ یہ خطرہ بھی ہے کہ جنگلوں اور گمنام جگہوں میں چھپ چھپ کر گھومنے پھرنے والی اور یسو مسیح کی مقدس نام پر اپنا آپ خربان کرنے والی لڑکی محل میں چلی گئی تو وہ شہزادی بن جائے گی اور وہ تمہارے تمام راز تم جانتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کسی خطے کی ملکہ بنا دے گا میں تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی مگر وہ اپنے عظم اور مقصد کا اتنا سچا تھا کہ میری بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا مجھے کچھ غصہ بھی آ گیا الوگریز پر شراب کا اثر تھا اور میرے غصے نے بھی کچھ اثر دکھایا میں اس کی مہم کو کامیاب بنانے کے لئے بہت کچھ کر سکتی تھی اس لئے اس نے مجھے ناراض کرنا اچھا نہ سمجھا اس نے کہا میں تمہیں ٹھکرا نہیں رہا مجھے تم سے ایک نیک مقصد کی وجہ سے محبت ہے میں نے صرف اس لئے شادی نہیں کی کہ میں زنجیر میں بند جاؤں گا اور اپنے مقصد کے لئے بیکار ہو جاؤں گا پھر فلورا میری مہم میں شامل ہو گئی ایک رات ہم ایک مکان میں اکھٹے رہے ایک پادری نے ہمیں وہاں چھپایا تھا فلورا کو پتا چلا کہ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے آپ کو عورت سے محروم کر رکھا ہے تو اس نے میرے ساتھ بہت باتیں کی مجھے امید نہیں تھی کہ ایک نوجوان لڑکی دانشمندی کی باتیں کر سکتی ہے اس کی باتوں سے مجھ میں نیا جوش اور ولولا پیدا ہو گیا ایلو گئیس نے مجھے بتایا کہ اس کے دل میں فلورا کی محبت ایسی شدت سے پیدا ہوئی کہ وہ اسے دبا نہ سکا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ایلو گئیس کا اور اس کے مقصد کا انجام کیا ہوا تھا زریاب نے کہا مجھے معلوم ہے سلطانہ نے کہا ہر کسی کو معلوم ہے تمہیں ان دونوں کی موت کا علم ہے زریاب نے کہا لیکن تم شاید نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنی مہم کس طرح چلائی تھی اور عورت کو اپنے آپ پر سوار کر کے ایلو گئیس کس طرح بیکار ہو گیا تھا زریاب نے ماضی کا ایک پردہ اٹھایا کہنے لگا فلورا نے اپنی زندگی میں ہی یسو مسیح کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے انلس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا ضروری سمجھا اس نے اپنے جوانی کے جذبات اور اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی وہ راہبہ بن گئی عیسائیوں نے اسے مریم سانی کہا عیسائیوں کے بعض پادریوں نے راتوں کو قبرستانوں میں فلورا کو دھوے میں سے نکالنے کے شعبدے دکھائے اور اسے یسو مسیح کی ایک عظیم ترین راہبہ کا ظہور دیا ان لوگوں نے تلیتہ اور مریدہ میں دو دو بار بغاوتیں کرائی جن میں ہزاروں عیسائی مارے گئے اور انہیں حاصل کچھ بھی نہ ہوا محمد بن عبدالجبار جیسے مسلمان بھی ان کے ساتھ جا ملے تم نے امیر انلس کو میدان جنگ میں جانے سے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن لیکن مدسرہ نے امیر انلس پر اپنا جادو چلایا سلطانہ نے کہا صرف مدسرہ نہیں زریاب نے کہا امیر انلس عبدالرحمن کو اس کے سالاروں نے بیدار کیا تھا جن کے ایمان مضبوط تھے اور ان کے ایمان اس لیے مضبوط تھے کہ انہوں نے ان شہیدوں کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا ہوا تھا جنہوں نے انلس فتح کیا اور اپنی جانے قربان کر کے کفر کے سینے پر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا ان سالاروں نے امیر انلس کو جس طرح بیدار کیا وہ تم جانتی ہو کیا تم بھی فلورا کو مجھ سے زیادہ حسین سمجھتے تھے سلطانہ نے نشے سے مخمور آواز میں پوچھا میں کس کو کیا سمجھتا تھا یہ نہ پوچھو زریاب نے کہا تم مجھ سے ماضی کی بطن سننا چاہتی ہو جب تمہارا حسن اور اس کا تلسم جوان تھا مجھے اب ماضی کے پردے اٹھا لینے دو خود میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر عیسائیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا تھا تم نے اپنی جاگیر میں جس باغ کا تمہاری طرح حسین تھا میری ملاقات الوگئیس سے کرائی تھی وہ درویشوں کے بحروب میں آیا تھا مجھے تمہاری محبت نے اندھا کر رکھا تھا الوگئیس نے مجھے کہا کہ میں عرب سے آئے ہوئے ان مسلمانوں کا تمدن اور ان کی تحذیب بدل دوں تم نے کہا کہ امارت انلس کا تختہ الٹ دیا جائے تو عیسائی تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا بخش کر ملکہ بنا دیں گے اور میں بادشاہ بنوں گا مجھے تمہاری محبت نے اور اپنے ان نغموں نے جو تمہاری محبت کی تخلیق تھے مدہوش کر دیا اب خواب نے بھی میری عقل پر پردہ ڈال دیا کہ تم ملکہ ہوگی اور میں تمہارا خاوند ہوں گا میں نے اپنی عقل اپنی زبان اور اپنے فن کے جادو سے دربار میں مؤثر حیثیت حاصل کر لی اور میں سب کے لیے ایک مثالی آدمی بن گیا میں نے عرب حکام کے رہن سہن کے لباس کے اور بالوں کے تراش کے طور طریقے بدل ڈالے اور ان میں کفرستان کے اثرات پیدا کر دیئے میں نے مسلمان عمرہ کی لڑکیوں کو ایسا لباس دیا جس میں وہ بے پردہ ہو گئی ایلو گئیز کہتا تھا کہ صرف لشکر اور تلوار سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی سلطانہ نے کہا دلکش طریقوں سے کسی قوم کے تحذیب و تمدن رہن سہن زبان اور فراغت کا وقت بزارنے کے انداز میں اپنے اثرات چھوڑ دو تو وہ قوم تمہاری مغلوب ہو جائے گی میں نے تھوڑے ہی عرصے میں محسوس کر لیا تھا کہ تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہے ذریاب نے کہا اور تم میرے ساتھ ایک کھیل کھیل رہی ہو لیکن میرے دل پر تمہاری محبت کا ایسا قبضہ تھا جس سے میں آزاد نہ ہو سکا اور میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کی رگوں میں سلیب کا زہر گھولتا رہا میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے تمہیں محبت کا دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی سلطانہ نے کہا لیکن اپنی محبت میں تمہاری دیوان کی دیکھ کر میں اپنے دھوکے کا شکار ہو گئی اور میں نے زندگی میں پہلی بار اس محبت کا ذائقہ چکھا جو روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے میں نے الوگئیس سے کہہ دیا تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی لیکن محبت کو اب کھیل سمجھ کر ذریاب کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلوں گی میرے جذبات میں آج بھی وہی گرمی ہے جو اس وقت تھی جب تم جوان تھی ذریاب نے کہا میں آج بھی تمہارے لئے اتنی بڑی قربانی کر سکتا ہوں جو تم بانگو گی جس طرح محبت کے باوجود تم نے مجھے کچھ باتیں نہیں بتائی تھی اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی وہ آج سن لو میں نے جب فلورا کی شہرت سنی اور یہ بھی سنا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہو کر عیسیت کے لئے اپنا آپ وقف کر چکی ہے تو میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی